السلام علیکم نمستے سزریہ کال ہوئی شامدید کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پر امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ویوز اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ٹریول ہیسٹری بھی لانا چاہتے ہیں یوکے کے لیے امریکہ کے لیے یوربین کنٹری کے لیے اسٹریلیا کے لیے نیوزی لینڈ کے لیے تو آپ کو کن کن کنٹری کا ویزٹ کرنا چاہیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بہت ہی سستے ریٹ پر آپ ان کنٹریز میں جا سکتے ہیں چیپ ریٹ پر ان کنٹری کا ویزا آویلیبل ہے اور آپ کو کسی قسم کے ایک یا دو کنٹری کی ٹکٹ کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ بارڈر گراسنگ کے بعد بہ آسانی ان کا ویزا لے سکتے ہیں اور ان کنٹری کا ویزٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹراول ہسٹری بنا سکتے ہیں بہ آسانی تو یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے اور نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیجئے جو لوگ نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ساتھ ہی بیل کے نوٹفکیشن کو پرس کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمیں فیس بک اور انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں یوکے کے لیے یوربین کنٹری کے لیے یا پھر امریکہ کینیڈا یا اسٹیلیا کے لیے اگر آپ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پہلے ایک تو تین کنٹری کا ویزٹ کر لیں اس کے بعد ان کنٹری کا ویزا اپلائی کریں تو چانسز کافی زیادہ بھڑ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھی ٹریول ہسٹری ہے تو ٹریول ہسٹری کس طرح بنے گی میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں انڈیا سے کافی زیادہ آسان ہے ٹریول ہسٹری بھی جانا پاکستان سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے ویوز آپ نے پاکستان سے جانا ہے دبائی دبائی کا ایک منت کا جو ویزا ہے وہ تقریباً دس بارہ ہزار روپے میں پاکستان بہ آسانی مل جاتا ہے وہاں پر جائیں ٹیگٹ آپ کو تقریباً پچاس ہزار روپے میں آئی تینک ٹیگٹ آپ کو مل جائے گی ریٹرن آنے اور جانے کی آپ پاکستان سے جائیں دبائی دبائی سے آپ دبائی میں اسٹیک کریں جتنی دن آپ وہاں پر آنے ہیں اس سے بعد وہاں کی فلائٹ لے ازربائی جان کی ازربائی جان جائیں ازربائی جان سے آپ بائر اور ایران آئے ایران سے پھر پاکستان آئیں ٹھیک ہے تو یہ تقریباً آپ کا جو خرچہ ہوگا ازربائی جان کا تقریباً آپ کا آٹھ ہزار روپے یا پانچ ہزار روپے کا ویزہ ہوگا دبائی کا جو ویزہ ہوگا یونیٹیڈر اربی امریٹ کا وہ دس ہزار روپے ہوگا جو ایران کا ویزہ ہوگا وہ بھی تقریباً اتنا ہی اس کا خرچہ ہے ریکوارمنٹس بس زیادہ ہو جاتی ہیں آدھر کنٹری کی نسبت تو یہ تین کنٹری ہوگے یہ تقریباً آپ کا ایران سے ساٹھ ہزار روپے میں یہ تینوں کنٹری کور ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تین کنٹری ہوگے اس کے بعد آپ آجیں اس طرف آپ نے پاکستان سے جو ویزہ لینا ہے ای ویزہ لینا ہے ملیشیا کا ملیشیا کا آپ ای ویزہ لیجی ملیشیا کا ای ویزہ لینے کے بعد آپ تھائی لینڈ اور سنگاپور کا بھی ویزہ لے لیجی وہ بھی بہت آسانی مل جاتا ہے تو یہ بھی تین کنٹری آپ بہت آسانی گھم پھر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ کم پیکجز میں کر رہے ہیں جیسے تھائی لینڈ ملیشیا سنگاپور انڈونیشیا یہ چار کنٹریز ہوگی ان کا پیکج ہوتا ہے ان کا دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پیکج لینے کے بجائے آپ خود کریں گے تو آپ کو بہت آسانی رہے گی تھائی لینڈ کا ویزہ پاکستانی پندرہ سے بیس دار روپے مل جاتا ہے ملیشیا کا ای ویزہ ہے اور سنگاپور کا بھی ای ویزہ تکریہ سنگاپور کا سوری ای ویزہ نہیں ای ویزہ ریکوارڈ ہوتا ہے ای ویزہ لینا پڑتا ہے آپ کو جو کہ ملیشیا صاحب اپلائی کریں گے تو آپ کو بہت آسانی مل جائے گا وہیں بہت آپ کو ریکوارمنٹس ہونا لازمی ہے یہ کنٹریز آپ گومنے کے بعد اگر آپ ویزہ اپلائی کریں گے یوربین کنٹری کا اسٹیلیا کا کینیڈا کا تو زیادہ چانسز ہیں آپ کے ویزے ملنے کے اس کے بعد اگر آپ اور کنٹریز گومنا چاہتے ہیں اسی ٹرپ میں تو آپ یہ جو کنٹری ہیں تھائی لینڈ ملیشیا سنگاپور یہیں سے گوم لیں اس کے بعد آپ سنگاپور سے فلائٹ لیجیے مالدیپ کی مالدیپ سے فلائٹ لیجیے سرلنکا اور سرلنکا سے پھر پاکستان آئیے تو یہ دو کنٹری آپ کے ٹریول ہسٹری میں انٹر ہو جائیں گے سرلنکا اور مالدیپ کیونکہ یہ آپ کو راستے میں پڑ جائیں گے تو آپ کو بہ آسانی اس کا ای ویزا ملنے گا ویزا فری ہے ان دونوں کنٹری کا تو آپ بہ آسانی گم پھر سکتے ہیں سرلنکا اور مالدیپ میں بھی اس کے ویز بعد یہ کنٹریز ہے تھائی لینڈ ہو گیا ملیشیا ہو گیا سنگاپور ہو گیا مالدیپ ہو گیا سرلنکا ہو گیا اس کے بعد ایران ازروائی جان اور یونائٹڈ عرب ایمرین یہ آٹھ کنٹری کا ویز تقریبا آپ کا جو خرچہ ہے میں نے ایک بہت ہی بجٹ میں یہ جو آل پروگرم ہے پاکستان سے آپ جائیں گے دبائی دبائی سے آپ جائیں گے ازربائی جان دبائی ازربائی جان اور ایران کا پیکج ایک طرف ہو گا یہ تقریبا آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساٹھ سے اسی ہزار روپے میں اس کے ویزے کا جو خرچہ ہے وہ تقریبا آجے گا تینوں کنٹری کا اس کے بعد ادھر آئیں آپ تھائی لینڈ سنگاپور ملیشیا ان کنٹریز میں آئیں کہ تو یہ بھی تقریبا آپ کا ایک لاکھ روپے میں ان کا ویزے کا جو تمام کی تمام کاسٹ ہے ویزے کی ایک لاکھ روپے میں ہو جائے گی اس کے بعد آپ سرلنکا اور مالدیپ کا جائیں تو یہ دونوں ویزا فری ہیں سرلنکا کی ویزا ہے وہ تقریبا آپ کو پچاسی ویس ڈالر دینے پڑیں گے تو وہ بہت سانی آپ ویزا آن رائیول کے بعد آپ لے سکتے ہیں اس کا ویزا تو یہ ہو گیا اس کے بعد اگر آپ اور زیادہ کنٹریز گھومنا چاہتے ہیں کم بجٹ میں تو وہ کینیا اور یوگاندا ہے یہ دو کنٹری بھی آپ بہت سانی جا سکتے ہیں آپ یونائٹی ڈرب ایمریٹ سے فلائل لے سکتے ہیں کینیا یا یوگاندا کے اور اس کے بعد بارڈر کلاسنگ کار کے دونوں کنٹریز گھوم پھر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کنٹریز گھومنے پھرنے کے بعد اگر آپ اس سے زیادہ کوئی اچھی کنٹری گھومنا چاہتے ہیں تو وہ ترکی ترکی جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ریشیا جا سکتے ہیں ریشیا کے بعد آپ چائنہ جا سکتے ہیں پہلاروس جا سکتے ہیں یوکرین جا سکتے ہیں آجپ جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ جزائر جا سکتے ہیں یہ کنٹریز آپ جا سکتے ہیں اب کافی زیادہ لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ ساؤتھ امریکن کنٹریز کی طرف نہیں آئے سینٹر امریکہ کنٹری کی طرف وہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ پاکستان سے ایک تو ان کی جو فلائٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ اکسپینسی فلائٹ ہے مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہ تین کنٹری کا ٹور بتایا ہے یہ تھائی لینڈ ملیشیا اور سنگاپور سیر لنکا اور مالدی پیر پانچ کنٹری میں نے آپ کو تقریباً تین چار لاکھ روپے میں بہ آسانی کور کر لیں گے تین چار لاکھ پر بزورت زیادہ ہے تقریباً دو اڈائی لاکھ روپے میں آپ بہ آسانی کور کر لیں گے وہاں پر رہنا سینہ خانہ پینا سب کچھ اس کے بعد اگر آپ پاکستان سے فلائٹ لیتے ہیں یا ویزا لینے کے بعد آپ بڑا زیر لگا لیجئے تو آپ کی جو فلائٹ ہے وہ تقریباً دو دو اڈائی لاکھ روپے میں آپ کی جو فلائٹ ہے وہ چیپ فلائٹ آپ کو ملے گی اگر آپ دو تین منت پہلے بک کروائیں گے تو بڑا زیر کی جو فلائٹ آپ کو بھی لے گی البتہ اگر آپ انہی پیسوں کو انویسٹ کریں گے کسی ادر کنٹریز میں تو آپ کی جو ٹریبل ہسٹری ہے آپ کی جو پاسپورٹ کی رینکنگ ہے وہ بھی بڑے گی آپ ایک اور آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ ٹپس ہے جو ٹرکس ہے وہ بتاؤں کہ اگر آپ کوئی بڑا رکس کھیلنے جا رہے ہیں لائک آپ چاہتے ہیں کہ ان کنٹریز کو گھومنے پھرنے کے بعد میں یورپ کا ویزا پلائی کریں تو میری ایک بات دھیان سے زن لیجی اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ دس سال کا پاسپورٹ بنوائیے گا کیونکہ آپ بہ آسانی ان کنٹریز کو گھومنے پھرنے کے بعد دس سال کے اندر اندر آپ جو ہے وہ یورپن کنٹریز کا رکھار سکتے ہیں بہ آسانی آپ کو پاسپورٹ چینج کرنے کے ضرورت نہیں پڑھائے گی یہ جو آپ کو ملیشیا سنگاپور اور تھائی لینڈ کا جو ٹرپ لگائیں گے آپ یہ ٹرپ لگانے کے بعد دو یا تین منت کے بعد آپ جو ہے نا وہ آزربائیجان ایران اور دبائی کا ویزا لیجئے گا اسے یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے کہ یہ بندہ صرف ٹریول ہسٹری بنانے میں نہیں اپنا کام بھی کر رہا ہے اور ساتھی گھوم پھر رہا ہے اسے کافی زیادہ ایفیکٹیٹ کے حساب کا لگتا ہے آسانی سے وہ جھا جی کارپات ہے جو امبیسٹر ہوتا ہے آپ کو تو یہ چند باتیں ہیں جو کہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے ان ساب کنٹری کو گومنے کے بعد آپ بہ آسانی اسٹریلیا کا ویزا لے سکتے ہیں یوکے کا ویزا لے سکتے ہیں یوربین کنٹری کا ویزا لے سکتے ہیں کینیڈا کا ویزا لے سکتے ہیں امریکہ کا ویزا لے سکتے ہیں لیکن اس میں کافی زیادہ ڈیفکلٹی آئے گی میں آپ کو بتا دوں امریکہ کا ویزا لینا اس وقت 2019-2020 میں بہت ہی زیادہ مشکل ہیں ہاں اگر آپ کے پاس ریکوائرمنٹس ہیں آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر ہے یا سپونسر لیٹر ہے تو آپ بہ آسانی بہ آسانی آپ ویزا لے سکتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں